تو آئیں ہم اب اس بات کو سامپ کر لیں کہ ہمیں ان نمونوں کو اور حدیث اور قرآن کے نمونوں کو دیکھیں ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ کیا کرنا ہے سب سے پہلے لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے سلا کرنی بھی ہے اور سلا کروانی بھی ہے قرآن کا حکم ہے وصل ہو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلا کے لیے جھوٹ جیسے عمل کی اجازت دے دی اور آپ نے فرما دیا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو نماز اور روزے سے بہتر ہے دو لوگوں میں سلا کروا دینا یہ دین کو آباد کرنے کا کام ہے اور دو لوگوں کے ترمیان جھگڑا ڈلوا دینا یہ دین کو موڑ دینے کا کام ہے تو سلا کر لیجئے معاف کر لیجئے جھک جائیے آجزی کر لیجئے معافی مانگ لیجئے تاکہ جنت کے وسط میں ایک محل تیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا وَإِتَعِ ذِلْقُرْبَا سورہ نحل دہرہ لیجئے آیت نمبر نوے اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِتَعِ ذِلْقُرْبَا رشتہ داروں کو دینا ہے وَآتِ ذِلْقُرْبَ حَقَّهُ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا رشتہ داروں کو دینا بھی ہے اور دیتے وقت ان کا حق سمجھ کر دینا ہے ان پر کوئی احسان کر کے کوئی دین کر کے ان کے اوپر جتا جتا کے نہیں ان کا حق سمجھ کے دینا ہے کیا کیا دینا ہے مال دینا ہے سب سے پہلے دینے کی چیز مال دینا ہے سورہ بکرہ میں اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا جو مال تم خرج کرو گے وہ سب سے پہلا مال صدقات کس پر اپنے والدین اور اپنے قرابتداروں پر اللہ سبحانہ تعالی نے آیت البر میں فرمایا اللہ کی محبت میں جب صدقات دو گے تو سب سے پہلے حق دار تمہارے رشتہ دار تو جب مال دیا جائے گا اگر زکاة دینی ہے رشتہ دار زکاة کے مستحق ہے تو پہلا حق رشتہ دار ہوں گا اگر زکاة کے مستحق نہیں ہے تو ان کو صدقات دیے جائیں اگر صدقات کے بھی ضرورت مند اور مستحق نہیں ہے تو بھی توفوں اور تحائف کی شکل پر ان کو مال دیا جائے گا حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحابو و تحادو ایک دوسرے میں محبتیں بڑھانے کیلئے توف اتحائف اور حد یہ لیا دیا کرو